کسان جو ہے نا کسانی چھوڑ رہے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں پیسہ نہیں ہے یا یہ چھوٹا کام ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں یہ چھوٹا کام نہیں ہے اور یہ میرے خیل سے جو کسان ہیں وہ ساری چیزیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ذرے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو صرف آپ گیموں اور دھانوں اور موں پر کیوں لگے ہوئے ہیں؟ جب آپ کے ادھر الہوادی امرود ہو جاتا ہے عام ہو جاتا ہے جسے انوارمنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے پسو پکشی بیٹھتے ہونے ایک آسیا نہ ملتا ساری چیزیں ملتی ہیں آپ یہ دی سسٹومیٹک ڈھنگ سے اگر فارننگ کرو گے تو اس سے بیٹر کچھ نہیں ہے اور آپ ایک بات بتائیے ساڑھے تین اکڑ کا کسان جو ہے دوہزار سترہ دوہزار سترہ یا اٹھارہ میں بیسٹ فارمر کا آورڈ انڈیا کے اندر موڈی جی نے دیا تھا وہ آکا شوریسیا جی ہے وہ ساڑھے تین اکڑ پر کھیتی کرتے ہیں اور لیئر فارمنگ کرتے ہیں ایک ہی مطلب لگ بھگ ساڑھے تین اکڑ میں چار فصلیں لگاتے ہیں تو آپ اسے انٹو کر لیجئے تو کتنا مطلب لگ بھگ میرے خاص بارہ تیرہ اکڑ کی فارمنگ کر رہے ہیں اور وہ اس میں دس لاکھ روپے کا پروفٹ کر رہے ہیں پس یہ ہے کہ اس میں محنت ہے اور آپ اسے صحیح سے کریں گے تو آپ اس میں بھی لاپ کمائیں گے ایک کسی جوب بالے سے زیادہ اچھا کم آپ پائیں گے اور خود کا کام کریں گے اس میں تو آپ کو پریسر رہے گا بوس بولے گا نہیں رات کو آپ کے اتنے بجت تک کرنا ہے تو کرنا ہے اس میں تو کوئی پریسر بھی نہیں ہے اور آپ پرکرتی کے پاس میں ہیں اور آپ کتنے جیوان کا سنڈکشن بھی کر رہے ہیں اور آپ خود کی تو جیوان صحیح کر رہے ہیں آپ کی نئی پیڑی کا بھی جیوان صحیح کر رہے ہیں انہیں بیماریوں سے بچا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یہ کہاں سے غلط ہے کہیں سے غلط ہے نہیں پھولوں میں بھی بہت فائدہ ہے پھولوں میں مدھومکیا بیٹھتی اور پھولوں میں تو میں میرے در بتاؤں کی ہمارے در ہم نے پچھلی سالے کے ایکسپریمنٹ کیا تھا کبھل بیس دیسیمل میں میں نے پھول لگایا تھا اور اسے نورنگا بولتے ہیں ہمارے در پیک اکر میں کتنے ڈیسیمل ہوئے آپ کے جو کہتے ہیں ہمارے سو ڈیسیمل پہیتے ہیں اچھا اچھا سمجھ گیا تو اس میں میں نے کچھ نہیں کیا تو میں نے پہلی بار پھول لگایا تھا جس کو انگلز میں بولتے ہیں اور وہ صرف میں نے لگایا تھا اور بس اسے توڑا تھا تو اس پھول نے کیول بیس دیسیمل میں مجھے لگا بھگ پانچ مہینے کے اندر بیس ہیار روپے دے دیئے تھے تو بیس دیسیمل میں اگر اس نے بیس ہیار روپے دے دیئے تھے تو ایک اکڑ میں ایک لاف روپے تو وہ کہاں سے بھی کہا نہ میں نے اس میں یوریا ڈالا نہ ڈی اپ ڈالا نہ کچھ کیا بس میں نے لگایا ہے اور اس سے توڑا ہے اور بیچے کہاں آپ کو پھول یہاں پہ رائسن جو ہے لوگ ڈاؤن ہو گئے تھے تو رائسن پھول تو بگ جاتے ہیں ٹول ٹیکس پہ جو سوڑے سوڑے مال آئے لے کے جاتے ہیں سادیوں میں اس کی دیمانڈ کافی ہوتی ہے برمالہ وغیرہ میں سادیوں میں یہ ساری چیزوں میں اس کے یوز ہوتا ہے پھولوں کی کھیٹی کریں اور اس کے بعد دیری کریں اور دیری میں یہ جو ہے نا اب یہ ایک بیڈمنا بطلب یہ کہتے ہیں کہ سب کی مانسکتہ تھوڑی سی چین بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے در لوگ جیوک دودھ جو ہے وہ جیسے نورنگا مورنگا جس کو بولتے ہیں اس کی پتیاں گائے کو کھلاتے ہیں اس سے جو دودھ آتا ہے وہ دودھ ہارٹ کے لیے بھی کافی بھائیدے مندے اور دودھ میں میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی گائے جو ہے وہ اتنا کرتے ہیں آپ فپٹی فپٹی پرسن کا بھی آپ کونسپٹ رکھیں گے اس میں تو وہ کہیں سے کہیں تک آپ کو ہاں یہ ہے کہ آپ منافع اگر زیادہ لوگے تو وہ تو سب میں دکت ہیں آپ اگر کی پیتی میں اگر یو یا ڈی اپی زیادہ ڈالتے ہو پیدا بار کے لیے تو وہ تو نقصان بھی کرتا ہے اور جمین کو بیکار کرتا ہے اور گائے میں بھی ایسا ہے اگر آپ خائدے کے لیے کرو گے تو وہ تو نقصان ہوگی مجھے ایک بات تاؤ فر بھی میں ایک جگہ آٹک رہا ہوں آپ نے اپنی ممی کا مجھے بتایا جیسے جیسے مان لے میں نے بھینسے رکھی ہیں ٹھیک ہے میں اس کو سال میں ایک بار تو پیگنٹ کروں گا تاکہ وہ دودھ دیتی رہے میں پیگنٹ نہیں کروں گا وہ تو آٹومیٹکلی اگر ان وہ سمودہ میں رہ رہی ہے تو ہو جائے گی سال میں ایک بار ہی ہو جائے گی ہاں ہو جائے گی سال میں ہو جائے گی تو اگر وہ دس سال میں دس سال میں دس بچے دیتی ہے دس میں سے پانچ تو ہو سکتا ہے نہ رو تو مطلب آج مجھے اگر جب میرے نئی بھینس لائے ہوں اور میں دودھ سے مان لو سول پہ کمارا ہوں روچ کے ٹھیک ہے اب آج سے دس سال بعد دودھ کا ریٹ سو کا کتنا ہو جائے گا سول سے ڈیڑھ سو ہو جائے گا دو سو ہو جائے گا دگنا ہو جائے گا پر تو دودھ مجھے سو کی جگہ دو سو دے رہا ہے دس سال بعد لیکن دس سال بعد میں بھینس کے ساتھ اس کے پانچ بچڑے بھی پار رہا ہوں اس کا کیا حل ہے کتنے گوور کا استعمال کرلوں گا اس کا یہ حل ہے کہ پہلی بات تو اس کا گوور کا سارا یوز کرلو گے آج کل گوور کی لکلی بن رہی ہے جو سمسان گھانٹ میں یوز ہو رہی ہے وہ ہو سکتا اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے خاد بنا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دی کھیتی سے ریلیٹڈ ہیں کھیتی کر رہے ہیں تو وہ جو بہنسہ ہے اس کا یوز آپ کھیتی میں لے سکتے ہیں جنہوں نے آج کل گائے رکھی ہوئی ہے وہ نہیں ہے نا جو کسان کسان الگ ہو گئے ہیں ہاں وہ ڈیری والے لاب آلگ ہو گئے ہیں ڈیری والے تو پھر وہ کیا کریں گے اس کو اس کے دو اپاہ ہیں میرے خیال سے جو کسان ہے اس کو ڈیری کرنا چاہیے اگر مالو ڈیری والے یہ کر رہا ہے تو بس اس کو اس کا جو گوور ہے وہ اور یورین دو چیزیں میں یوز کر سکتا ہے اس کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یورین اور گوبر تو مجھے بھینس بھی دے گی تو مجھے پالنا ہے تو میں نر کو ہی کیوں پالوں ماتا کیوں نہ پالوں کیونکہ اتنے ہی انپڑ میں وہ مجھے یورین ڈنگ اور دودھ بھی دے گی تو جو کام منافع کے لیے کر رہا ہے وہ نر کیوں پالے گا منافع کے لیے کر رہا ہے وہ نہیں پالے گا لیکن ہر چیز میں منافع نہیں دیکھنا چاہیے میری مان سکتا یہ ہے نہیں دیکھنا چاہیے میں مانتا ہوں نہیں دیکھنا چاہیے لوگ تو دیکھ رہے ہیں جیسے ہم بڑے بڑے کوپریٹیو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے دیکھو فلانے کا گھر چل گیا اس نے گھر میں گائے رکھ لی وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کے گھر میں دس سال پہلے بھی ایک ہی گائے تھی آج بھی ایک ہی گائے ہے اور وہ سارے کے سارے بچھڑے ندار آدھیں ان کا تو گھر پل گیا ٹھیک ہے لیکن ایک گھر آپ اسے تو توڑ رہے ہو ایک جو گو مات اس کا بھی پریوار ہے اس کا بھی بچھڑا ہے اس کو اگر مالو ایسا کر رہے ہو تو وہ تو توڑ رہے ہو وہ تو گلت کر رہے ہو آپ لوگوں ہی گھر میں ایسا نہیں ہوتا نہیں ہوتا بلکل ہمارے در ہم کبھی نہیں بھیشتے ہماری ممی تو ایگریگمنٹ کا کہتی ہیں تب بھی وہ کسی کو نہیں دیتی ہمارے در لیکن ہم انہیں نہیں بینچ رہے ممی نہیں بینچنے نہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جائے گا اور یہ کٹے گا وہ کیسے ہونے دے سکتی ہیں اور یہ نارمل ہے ہی کیونکہ وہ کٹے گا یہ ہے پر آپ کی ممی اپواد ہیں ایسا نہیں کہ آپ کے گاؤں کے سارے لوگ ایسے ہیں ہاں اپواد ہیں کیونکہ وہ ایریے میں سائد میری ممی اکیلی ہیں میں نے تو آج تب کوئی ایسا دے گا ہی اکیلی وہ ہی ہیں اسی لئے تو ہمیں دودھ کے اینٹی گولتا ہوں کیونکہ اب آپ کی ممی جیسے لوگ پھر آپ کی ممی جیسے وہ دودھ بیچتی ہیں نہیں نہیں دودھ وہ نہیں بیچتی ہیں انہیں منافع ہی نہیں ہوگا کوئی منافع نہیں انہیں لوس ہے اس چیز سے تو پھر مجھے یہ بتاؤ جو لوگ ڈیری سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں وہ کیا کریں وہ نہ چلائیں دیکھو وہ نہ چلائیں وہ نہ کریں وہ کام نہ کریں میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں میں یہ کہتا ہوں کہ پیسٹی سائیڈ والی جو دکانیں ہیں وہ نہیں کھولنا چاہیے حالانکہ پیسٹی سائیڈ والا کوئی بھی بندہ ہے آرام سے جس کی ٹھک ٹھک دکان چلتی ہے وہ بیس پچیس لاکھ رو پر سال آنا کما لیتا ہے اچھا اس سے آرام سے اور کیول اسے ایک یا دو مہینے محنت کرنا پڑتی دھان کی سیجن میں اور موم بغیرہ ہوتی تو اس کی سیجن بیسیکلی جادہ تر دھان کی سیجن میں کرنا پڑتی ایک دو مہینے محنت کر کے وہ بیس پچیس لاکھ رو پر کم رہا ہے میں چاہتا تو میں بھی اسی فیلم میں آتا لیکن یہ ایسا کام کیوں کرنا کہ اس کام سے کسی کی ہتھیہ ہو رہی ہے کوئی دکھی ہو رہا ہے تک ہی کوئی عوچت ہے کیونکہ آپ پرکرتی کو اگر آپ ڈسٹرگ کرو گے تو پرکرتی سب سے پہلے آپ کو ڈسٹرگ کرے گی کسی روپ میں کین سے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ لوٹ کے اپن بھوئی بچڑے کے روپ میں آ جائیں تو یہ سب بیکار ہے یہ سنسار میں اتنے راستے ہیں پیسے کمانے کے پیسے کوئی کوئی سکون نہیں ملا آپ کسی اور راستے کو چننے کسی کا حق کیوں مار رہے ہیں کسی بچڑے سے اس کی ماں کا دوٹ کیوں چھینڈ رہے ہیں یہ غلط ہے کسی کیڑے سے آپ اس کا حق کیوں چھینڈ رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں وہ اس کے حق میں بڑھ گئی اور یہ ہونا نہیں اور اس کے دوسر پر ہم بھی ملتے ہیں میرے خیال سے آپ کو سوست رہنا ہے آپ کو بچوں کو سوست رہنا ان کا بھوست شکور کر کے رکھنا ہے پرکرتی کو صحیح رکھنا ہے سب کو سندق چھت رکھنا ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں کرنا ہے چھوڑنا